بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین شکریہ جناب سپیکر آج کا اجلاس اس کا ایجنڈا اور اب جس موضوع پر یہ مشترکہ ایوان گفتگو کر رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر علیدہ علیدہ اس پر قراردادیں آ چکی ہیں جناب سپیکر ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں جس معاشرے میں ہماری نشنما ہوئی ہے دو چیزیں پاکستانیوں کے درمیان وہ ان کے عمر کے ساتھ ان کو ملی ایک چین کی دوستی جس پر پوری قوم کا اتفاق کہ چین ہمارا دوست ہے اور دوسری بات کشمیر کی حریت اور جنگ آزادی کے لیے پاکستانیوں کی ان کے ساتھ کمٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ ظلم جو حریت رہنما کے ساتھ کل ان کی عدلیہ نے کیا یہ پہلا یا آخری ظلم ہے بلکہ میری پیدایش سے بھی پہلے اور شاید اس سے بھی کئی زمانے پہلے سے کشمیر کو جس طرح اس خطے میں ظلم کی چکی بنا دیا گیا ہے اور وہاں کے مسلمان وہاں کے کشمیری عوام اس میں پس رہے ہیں پاکستان نے ہر فورم پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو کے تحت ان کے لیے آواز بلند کی یک جہتی کا اظہار کیا گیا لیکن گزشتہ گزشتہ یہ جو ڈیڑھ ماہ پہلے حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے ہم نے برملہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے ہم اس ظلم کے خلاف بھی اس پارلیمان میں آواز بلند کرتے رہے ہیں اور ہم آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے آج جو ان کو جن مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ان کی کوتا ہی تھی یہ ان کی ناکام کشمیر کے حوالے سے پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان کو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ اس قسم کے اقدام کر رہے ہیں کہ آج کشمیری عوام اپنے گھروں میں قید ہیں اور انسان کو جو ہیومن رائٹس کی جو ان کو حقوق حاصل ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہے میں آج اس بات پر بھی کہ آج کشمیر کے حوالے سے یک جہتی کا اظہار ہو رہا ہے کہ کم از کم ان کی نمائندگی بھی آج یہاں پر ہوتی کہ جنہوں نے کل کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کو سبوتاش کیا اور قوم کو ایک مرتبہ پھر منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن آج پاکستان کے اس پارلمان نے ثابت کیا کہ کشمیر پر پاکستانیوں کا ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے شہداء کشمیر کے مجاہدین جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اس کے پشت پر پاکستان کل بھی کھڑا تھا پاکستان آج بھی کھڑا ہے اور حریت کے اس جنگ کو دبایا نہیں جا سکتا مسئلہ یہ ہے کہ ملک نظریہ کی بنیاد پر بنتے ہیں اس ملک کے اندر دستور کے تحت جماعتیں بنتی ہیں افکار کی بنیاد پر اور اسلام کے نام پر بنائے گئے اس مملکت خدا داد پاکستان جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دستور اسلامی ہے اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں نشان دہی کی بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنان کہ ہم اس قرع عرض پر عربوں کے سینے پر بنائے گئے مقبوضہ فلسطین کی زمین پر بنائے گئے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پچھلی حکومت جو عمران خان کی سرپرستی میں پاکستان پر مسلط کی گئی ان کے دو ایجنڈے تھے ایک یہ کہ اسرائیل کو بطور ریاست پاکستان تسلیم کرے اور دوسرا یہ کہ کشمیر کے مسئلے کو پاکستان کے اندر متنازع بنائے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے ان سیاست دانوں کو جنہوں نے ہر قسم کے الزام کو اپنے اوپر برداش کیا لیکن انہوں نے اس آئین کو بھی جنگ لڑی اور ان آزائم کے خلاف بھی میدان عامل میں کھڑے رہے جس کے لیے اس کو انسٹال کیا گیا تھا جناب سپیکر جب بین الاقوامی فنڈنگ سے پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں وجود میں آئیں گی جب فورن فنڈنگ سے پاکستان کے اندر سیاست دانوں کے سیاست دانوں سیاست دان کے صورت میں لوگ اپنے آپ کو پیش کریں گے اور اقتدار کے ایوانوں تک رسائی ان کو مل سکے گی یہودیوں کے پیسوں اور ہندوستانیوں کے پیسوں سے تو پھر ملک کی سیاست بھی اس طرح متنازہ ہوگی اور ملک کی معیشت بھی اس طرح دفن کی جائے گی جس طرح عمران خان نے اس ملک کی سیاست کو اس ملک کی معیشت کو دفن کیا ہے اس ملک کے اخلاقیات کو دفن کیا ہے میں نام لینا چاہتا ہوں جب اس اجلاس کی شروعات سینٹ آف پاکستان کے ممبر کے سپیچ سے ہوا اور انہوں نے چند چیزوں کی نشاندہی کی کہ اس وقت بھی پارلیمان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا تو میں آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ فیٹف کے قانون سازی پر جمعیت علماء اسلام تنہ تنہا کھڑی تھی اور اس کی مخالفت کی تھی ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ فیٹف کے ڈرافت جب تک ہمارے سامنے نہیں لائے جائے گا پارلیمان کے سامنے نہیں لائے جائے گا ہم اس قسم کی قانون سازیوں کو پاکستانی عوام پر لاغو نہیں ہونے دیں گے اور ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ڈرافت پسلی حکومتوں نے پارلیمان کو نہیں دکھایا ہماری حکومت اس ڈرافت کو پاکستان کے پارلیمان میں پیش کرے اگر وہ کمیٹمنٹ اور وہ ڈرافت فیٹف نے ہم سے جن کا مطالبہ ہی نہیں کیا اس قانون سازی کو ہم فیل فور انڈو بھی کریں اور پاکستانی قوم کے حق میں قانون سازی کو دوبارہ بحال کرائیں جو پاکستانی شہریوں کا حق ہے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ خیر خواہی کی بنیاد پر اس وقت تحریک انصاف حکومت کے ساتھ قانون سازی میں شریک تھے لیکن آپ کو دھوکہ دیا گیا اور ہم بتاتے رہے کہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اپنی مرضی کی ساری قانون سازی آپ سے کرا کر بائیس بل جس کو ایک ہی جست میں پاس کیا گیا اس بائیس قانون سازیوں کے بل کو ہم نے ان سے منظور کروایا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور انہوں نے کمیٹی بنا کر بھی اس سے خلاف ورزی کی میں آج اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ شروعات ان بائیس متنازہ بلوں سے کریں اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اور ان تمام قانون سازیوں کو انڈو کیا جائے سٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون سازی ہوئی ہم سٹیٹ بینک کے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف تھے کہ آپ اس سٹیٹ بینک کے لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں آپ اس کو ساؤرن نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور آج عالم یہ ہے جناب سپیکر کہ پاکستان کی حکومت قرضوں کیلئے جن پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس ایوان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ چورتر پچھتر سالوں سے ہم نے جو طرز زندگی بنایا ہوا ہے ہم نے ہم جن چیزوں کیلئے بین الاقوامی دنیا سے کرزیں مانگتے ہیں آؤ فیصلہ کرے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو بدلیں گے کرزوں کو خیر بات کہیں گے پاکستانی قوم کو یہ شعور دیں گے کہ ہم ہمارے دماغ ہمارے دل وہ جمود کا شکار نہیں ہم نئی راہ نکال سکتے ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور ہم اس جذبے کے ساتھ اس ملک کے عوام کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے آواز پر لبیق کہنا چاہتے ہیں لیکن کم مسکم آپ اس کو ایک نئی راہ تو دکھائیں کہ جس راہ پر وہ آپ کے پیچھے چلے اور پاکستان دنیا میں ایک خود مختار ایک آزاد ریاست کے حیثیت سے حقیق ایمانوں میں دنیا کے اندر مسلمان اور امت مسلمہ کی نمائندگی کر سکے میں اس بات کبھی اعادہ کرتا ہوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم یک پاکستان کو ان بہرانوں سے نہیں نکال سکتے ہم تدریجا اس ملک کو اپنی معاشی لائن پر لائیں گے ہم تدریجا اس آئین کو وہ حق دلا سکیں گے کہ جو وہ اس مملکت کے میں رہنے والے اپنے شہریوں کو دیتا ہے لیکن آغاز کس نے کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے تمام سیاسی تنظیمیں جو مختلف افکار رکھتی ہے مختلف نظریات رکھتی ہے اور آج وہ ایک جگہ پر جمع ہے تو اس بات میں بھی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں کہ یہ صرف پاکستان کیلئے جمع ہے یہ صرف کشمیر کیلئے جمع ہے یہ صرف پلسطین کیلئے جمع ہے یہ صرف عراق کیلئے جمع ہے ہم امت کو پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ایٹ بھی ریاست بھی ہے اس کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور یہ امت مسلمہ کی نمائندگی بھی کرے گی اس طرح نہیں کہ نام تو ریاست مدینہ کا لیا جائے ریاست مدینہ کے کوس کیلئے تو کچھ نہ کیا جائے لیکن اس کو بطور مذہب کارٹ استعمال کیا جائے کشمیر کے کوس کیلئے تو کچھ نہ کیا جائے لیکن کشمیر کو بطور کارٹ استعمال کیا جائے ہم الحمدللہ ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں برے سغیر میں بھی سیاست کی طویل تاریخ رکھتے ہیں جمعیت علماء کو وجود میں آئے ہوئے سو سال ہو چکے ہیں ہمارے اکابر ان کی کبرے بھی گواہی دیں گی کہ ہم اس خطے کے مسلمانوں کے لیے جو کردار ادا کیا ہے وہ فریڈم فائٹر کا کیا ہے کسی غدار کا نہیں کیا کبھی قادیانیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کبھی اس کو معاشی کونسل کے سربرہ جناب سپیکر فورن فنڈنگ کے حوالے سے اگر ہمیں دوسرے ادارے ڈکٹیٹ کرتے ہیں یا وہ اپنے ثواب دیدی اختیار استعمال کر کے حکومت کو پیغام دیتے ہیں کہ تم یہ پالیسی نہیں اختیار کروگے اور یہ پالیسی اختیار کروگے تو پھر پارلیمان بھی آج ایک آواز ہو کر فیصلہ دے کہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو ادارہ ذمہ دار ہے وہ اپنے فیصلے کو ایک ہفتے کے اندر اندر ایناؤنس کرے اور اس طرح کے فورن فنڈڈ پارٹیاں ہم پر مسلط نہ ہو جو پاکستان کی امن کو تباہ کر رہے ہیں جو پاکستان میں افرہ تف آج آپ کا قبائل آپ سے ناراض ہے آج آپ کا بلوچستان آپ سے ناراض ہے آج آپ کا مظلوم مفلس تھرپارکر میں رہنے والا شہری آپ سے ناراض ہے آج آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی قوم کے اندر جن شہریوں کو ریاست سے گریونس ہے اس کو فیل فور ایڈریس کیا جائے ان کو مین سٹریم میں لائے جائے ان کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں پاکستان کی امن میں آپ کے سامنے آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہو اس طرح نہیں کہ اگر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے تو میں تو چیخ ہوں اگر میرے کسی اور دوست پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی تو پھر ہمیں آج جو موقع ملا ہے اور میں اپنے پرائیم منسٹر صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ پاکستانی قوم آپ کے پشت پر کھڑی ہوئی ہے آپ ہم مت کریں جس طرح آپ نے میرشت کے حوالے سے قوم کو ایک امید دلائی ہے آپ ان چیزوں کو جو آئین پاکستان ہمیں دیتا ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے اس کے لیے بھی اس پارلمان کی ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے ان کو پانی بھی دینا چاہیے ان کو علاج بھی دینا چاہیے ان کو امن بھی دینا چاہیے ان کی معیشت بھی ٹھیک کرنی چاہیے انشاءاللہ ہم آپ کے دست و بازو ہوں گے آپ کے پشت پر کھڑے ہوں گے اور ایسے نہیں کھڑے ہوں گے کہ کل ایک تنظیم جب اسلام آباد آ رہی تھی اور جس طرح آگ لگائی انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کیلئے مجھے یاد ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو جب شہید کیا گیا اور آپ کے کارکن آپ کے پارٹی کے کارکن وہ اشتعال میں تھے اور خدا جانے وہ کیا کر گزرتے لیکن آپ کے پارٹی نے یہ سلوگن دیا کہ پاکستان کھپے اس طرح ہم پاکستانیوں کو بھی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو جو مشکلات گزشتہ پونے پانچ سال میں درپیش ہوئی ہے اس کا مداوہ بھی کریں گے ازالہ بھی کریں گے ہمارے اور آپ کے کولیگ یہاں رہے ہیں مولانا حسن جان رحمہ اللہ وہ آپ کے پارلیمنٹ کے رکن تھے ان کو شہید کیا گیا مولانا مہراج الدین آپ کے کولیگ تھے ان کو شہید کیا گیا ڈاکٹر خالد محمود سومرو اس سینٹ کے پارلیمان کے شہید تھے ان کو شہید کیا گیا درجن پارلیمنٹیرین جن کو شہید کیا گیا ہم نے تو کبھی اس ان کے خون کو اپنی سیاست کیلئے استعمال نہیں کیا اور تم کبھی اپنے لوگوں پر الزام لگاتے ہو کہ تم سازش میں شریک ہو تم مداخلت میں شریک ہو تم نے مداخلت کی ہے ان تمام لوگوں کے گھروں میں شہدہ ہیں جنہوں نے پاکستان کیلئے شہادتیں دی ہیں آپ ان کو گالیاں نہیں دے رہے آپ ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں جو ان کے اکابر ان کے عزیز ان کے رشتہدار ان کے گھروں میں شہید ہوئے ہیں پوری پاکستانی قوم کے دل آزاری تم نہیں کی ہے ان شہدہ کی دل آزاری کی ہے تم کس بنیاد پر یہ سیٹیفیکیٹ بانٹ رہے ہو یہ ڈرامے نہیں چلنے چاہیے جناب سپیکر میں گفتگو طویل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اب اختتام پر آتا ہوں کل جاتے جاتے وہ یہ کہہ گیا کہ میں چھے دن بعد پھر آؤں گا تو میں تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چھے دن کے بعد بیران سنعاللہ ہید وزیر داخلہ ہوگا غلط فہمی میں نہ رہنا چھے دن کے بعد بھی یہی حکومت ہوگی اور عدالت کو جو اس بار اس نے دھوکا دیا ہے عدالت نے اس پر اعتماد کیا اس نے عدالت کی خلاف ورزی کی جو اس کو پاکستان پر مسلط کرنے کیلئے لائے تھے کہ ہم تمہارے لئے اسرائیل بھی تسلیم کریں گے قادیانیوں کو پاکستان میں غیر مسلم کے شک سے بھی نکالیں گے ان کو تو یہ مایوس کر چکا ہے کیونکہ پاکستان میں گفتار کے غازی نہیں کردار کے غازی رہتے ہیں جو کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کروائیں گے جو کبھی بھی قادیانیوں کو غیر مسلم کے شک سے نہیں نکالیں گے اور پھر جن لوگوں کو انہوں نے اس نے اعتماد دلایا کہ میں اگر وزیراعظم بنا تو دنیا پاکستان میں پیسہ دے گی پاکستان کی معیشت پتہ نہیں کہاں کہاں پہن جائے گی ان کو بھی پونے چار سال میں اتمنان ہو گیا ہے کہ ہمیں ایسے کسی کو نہیں لانا چاہیے ایک عدلیہ رہتی تھی اس کے ساتھ بھی جو حشر کل اس نے کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت کو حکومت کرنی دی جائے گی اور عدلیہ اب صرف انصاف کے بنیاد پر فیصلوں کو دیکھے گی جو فیصل عدلیہ کے ذمہ ہیں وہ کرے گی اور پاکستان میں اگر حکومت کرنی ہے تو اس پارلیمان نے کرنی ہے اس پارلیمان کے اندر حکومت ہوگی جو عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی میں کسی کی دل آذاری نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اور پاکستان کی کسی بھی حکومت کو اب شف شف کی پالیسی نہیں شف تالو کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی اور کلیر کٹ میسج دینا ہوگا کہ ہم ریٹ آف سٹیٹ کو ہر جگہ برقرار رکھیں گے اگر کوئی ناجائز کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اور اگر کوئی آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے تو لڑے ہم نے بھی مظاہرے کیے ہیں ہم نے بھی احتجاج کیے ہیں ہمارے احتجاج اور ہمارے مظاہروں سے دنیا کے اندر امن پہ پیغام گیا ہے جو لوگ داڑی اور پگڑی والوں کو دہشت کی علامت سمجھتے تھے وحشت کی علامت سمجھتے تھے ہم نے اس نظریہ کو اپنے احتجاج سے بدلا ہم نے آزادی ہم نے بندوق کے خلاف ورزی بھی کی اگر کسی نے اسلام کے نام پر بھی اٹھائی ہم نے اس کی بھی مخالفت کی کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ریاست کے اندر حکومت کام کرے گی تو وہ اس آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کرے گی اس سے بالا اور اس سے باہر کسی کو اجازت نہیں ہوگی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اتنا طویل موقع دیا اپنے اراکین پارلیمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں اور میں نے جس جذبے سے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اقتدار بھی دیکھے ہیں آپ لوگوں نے حکومت بھی دیکھی ہیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہماری بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں کہ جو حکمت اور تدبیر کی وجہ سے فیصلے آپ نے جن فیصلوں میں تاخیر کی ہے ان کو اب آپ کے پاس موقع ہے ہم تمام فیصلوں میں آپ کے ساتھ اونرشپ لینے کے لیے تیار ہیں آئے سود کا خاتمہ کریں آئے پاکستان میں امن کو بحال کریں پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کریں وآخر دعوانہ ان الحمدللہ